نمسکر نیوز لیون بھارت دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ ہوں میں رازدو اور سب سے پہلے بات کریں نیوز لیون بھارت کی خبر کا اثر ہوا ہے جچہ بچہ موت کا ماملہ دو زندگیوں کے جانے کے بعد پرشاسن کی آخرکار نیند ٹوٹی مرتکہ کے گاؤں پہنچے کھوری مہوا انومندر پتہ دکاری سمیت کئی پرشاسنک پتہ دکاری سواستہ دھکاری سمیت کئی لوگوں نے گاؤں پہنچ کر لیا جائزہ سڑک سمیت کونہ نرمان کروانے کا دیا آشواسن گاؤں سامودائک سواستہ کے اندر پہنچ کر بھی گھٹنا کے سممند میں جانکاری لی بغیر سوچنا کے غائب رہنے والے چکتسک پر کاروائی کی بات کہی ہے یہ خبر ہم نے آپ کو کل دکھائی تھی جب مہلا کی موت ہو گئی تھی جب مہلا نے بچے کو جرم دیا اور دربھاگ گوش جچہ بچہ دونوں کی موت ہو گئی تھی اس خبر کو ہم نے دکھائی تھی اور اس خبر کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج کئی بڑے آدھیکاری پرشاسنک آدھیکاری پہنچے اور گاؤں کا جائزہ لیا وہاں پہ جو بھی خامیہ تھی اسے درست کرنے کی بات کہی ہے ہم کو لگتا ہے کہ دھراتل سے قریب قریب 800 فٹ کی ہائٹ یہ ہوگی نشترو سے اور راستہ نہیں ہے اس کے چلتے بھی پریشانی ہوئی ہے جانے میں تو ہم لوگ پریاش کریں گے بلی بھاگ سے بات کرتے ہیں کہ مردھیکار کن پر ہم نے بیسکتا ہے جانکاری لے گریڑی سے سیوگی سندیپ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے سندیپ یہ خبر ہم نے کل پرمکتا سے دکھائی تھی اور اس خبر کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج وہاں پر کئی بڑے پرشانسنی کا دھیکاری پہنچے ہیں تمام جانکاریاں دے راستہ میں بتا دوں یہ گھٹنا کل جب یہ گوہ کے لکشمی بثان گاؤں میں جب ایک پرسو پیڑا سے تڑپتی ہوئی مہیلہ کو آدھیباسی مہیلہ کو اس کے پریجن خات سے ٹان کر کے اسپطال لے آ رہے تھے راستے میں انہوں نے بچے کو جنم دیا تھا اس کے بعد اسپطال پہنچنے کے بعد مہیلہ اور بچے دونوں کی موت ہو گئی تھی اب تک اس گاؤں میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی نیتا یا دھیکاری نہیں پہنچے تہنیس شیط روپ سے نیو جیلیون کی خبر کا یہ جبردست اثر ہوا کہ آج خوری مہیلہ انمنڈل کے انمنڈل پتا دھیکاری دھرینڈر کمار سنگھ گاؤں ویڈیو مدھو کماری گاؤں سوائس دبار کے چکت سپر باری ڈاکٹر اروند کمار سمیت کئی لوگ اس گاؤں میں پہنچے گاؤں تک جانے کا راستہ بلکل نہیں ہے بہت خراب راستہ سے گجرنا پڑتا ہے لوگوں کو آنے جانے کے لیے گاؤں سے ڈھائی کلومیٹر پہلے ان لوگوں کی گاڑی رک گئی اس کے بعد یہ لوگ سب پیدل پہنچے اس گاؤں میں اور گاؤں میں پہنچ کر مرتکہ کے پریجنوں سے بھی ملے لوگوں سے جانکاری لی وہاں پر پورے گاؤں میں ماتر ایک کونہ ہے مٹی کا جس کے جرے یہ لوگ اپنی پیاس بجاتے ہیں مردکہ کے پریجنوں کو بھی اوچی ساہتہ دلانے کا آسواسن دیا ہے سندیب جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو بڑے آدھیکاری پہنچے ڈھائی گھنٹہ پہلے ہی وہ اتر گئے اس سڑک پر کیونکہ آج میں جانے کا جانے کا راستہ نہیں ہے اسے لے کر کیا کچھ آنے والے سمیہ میں دیکھنے کی بات انہوں نے کہی ہے کیونکہ خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو پھر ذمہ داری کون لے گا جی بلکل اس گاؤں کی جو تصویر تھی جو وہاں جانے کے بعد لوگوں کو لگا جو دیکھنے کو ملا یہ نشتیت روپ سے دہلانے والا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر اس گاؤں میں مریج اگر بیمار پڑتا ہے تو اسے ہاتھ پر ٹانگ کر کے ہی لانے کا ایک ماتر سہارا بچتا ہے چونکہ وہاں جانے کا کوئی سادن نہیں ہے راستہ بلکل درگم ہے پہاڑی اور جنگلوں سے گرا ہوا راستہ ہے یہ مندل پر آدھیکاری سمیت تمام آدھیکاری بھی ڈھائی کلومیٹر کا راستہ پیدل تائی کر کے وہاں پر اس گاؤں تک پہنچے اور وہاں جا کر کے ان لوگوں نے راستے کے بارے میں خاص کر کی یہی کہا لوگوں کو آسواسن دیا کی جو بھی اس میں دکھتے ہیں ہار یہ راستہ کو بنانے کے لیے فوریسٹ بیواغ سے فوریسٹ بیواغ کے پتادھیکاریوں سے بیٹھ کر کے ڈی سی صاحب کی نیتری تمہیں ڈی سی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ اس بات میں سوچنا دیں گے بیٹھ کر کے اس ڈیوز لیوین بھارت کا خبر کا اثر ہوا ہے کل یہ خبر ہم نے پرمکتہ سے دکھائی تھی اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج کئی بڑے پرشاستنی کا دکاری اس گاؤں پر پہنچے ہیں اور جلد ہی راستے کو درست کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے اور بڑی خبر گملہ سے جہاں مڑوا جنگل میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے بلاسٹ میں